تبلیغ کے بارے میں تھوڑا سا بیان کریں بھئی وہ تبلیغ کے بارے میں کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا تھا خواتین کا تبلیغی جماعت میں جانا یہ کیسا ہے بعض لوگ اس سے روکتے ہیں یاد رکھو کہ اگر تبلیغی جماعت میں جو خواتین کا جو سیٹ اپ ہے نا مستورات کا یہ اتنا عالی اور عرفہ ہے چند دن تک جو خواتین کو پردے کی اور اس میں جو محول دیا جاتا ہے نا یہ اتنا عالی اور عرفہ ہے کہ میرے علمیں اس کا آلٹرنیٹ اور متبادل کوئی دوسرا نہیں ہے میرے علمیں میں کچھ قرآن حدیث کی روشنی میں دعویٰ نہیں کر رہا ایک تجرباتی بنیاد پر مشاہدے کی بنیاد پر ایک دعویٰ کر رہا ہوں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے خواتین معمولات پر آ جاتی ہیں گھر میں تلاوت کا محول تبلیغ میں تین دن جب رہتی ہے نا تو وہ بہت سکھایا جاتا ہے علماء کو اس پر یہ اشغال ہوتا ہے کہ عورت کے لیے گھر سے نکلنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے تو یہ تین دن کے لیے نکل کے جو جائیں گی تو یہ شریعت میں اچھا نہیں ہے تو اصل بات یہ ہے کہ عورتیں گھر سے نکلتی نہیں ہے تبلیغ زمانے کے لحاظ سے آپ اگر دیکھیں نا تو اگر آپ اس کو تین دن کے لیے تبلیغ میں نہیں لے کے جاؤ گے پھر دیکھو وہ گھر میں کتنا رہتی ہے اور تین دن کے لیے جماعت میں لے کے جاؤ گے پھر دیکھو گھر میں کتنا رہتی ہے تین دن کے لیے جو لے کے جاؤ گے وہ تین دن تک گھر میں ہی رہے گی کہیں نہیں نکلے گی وہ اور اگر نہیں لے کر گئے پورے محلے میں جمعرات بزار منگل بزار ہفتہ بزار نانی کا گھر دادی کا گھر بین کا گھر پپو کا گھر اور اس کے علاوہ پھر ٹیلی فون پہ جو ساری دنیا سے رابطے تو بھئی اللہ نے عورت کو کیا حکم دیا تھا گھر میں رہو تو تبلیغ میں نکلنے سے گھر میں رہنے کا حکم پورا ہو رہا ہے ٹوٹنی رہا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے تو کہا تھا اپنے گھر میں رہو یہ تو دوسرے کے گھر میں جا کے رہ رہی ہے تبلیغ میں جب خواتین جاتی ہیں تو کسی اور کے گھر میں جا کے رہتی ہے لیکن تبلیغ والوں نے اس کا ایسا انتظام کیا ہے کہ جب وہ خواتین کسی اور کے گھر میں جا کے رہتی ہیں تو وہ کسی اور کا رہتا نہیں ہے کیونکہ جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کو پتلی گلی سے باہر نکال دیا جاتا ہے آئی بات ہوتا ہے سکتا ہے پتلی گلی سے نکلو اس میں شرط ہی ہے کہ گھر کے مردوں کا گھر کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوگا تو اور بھی اس میں کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی مستورات کو تبلیغ میں وقت لگوا لیا کریں اس سے وہ پردہ کرنا کچھ چیزیں سن کے نہیں آتی ہیں دیکھ کے آتی ہیں یا آپ سو دفعہ پردے پر بیانات کرو لیکن جب خواتین تین دن مستورات میں رہتی ہیں اور پردے کا محول دیکھتی ہیں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے ایک لیفٹرین کمانڈر تھے نیوی کے انہوں نے بتایا کہ میں اپنی زوجہ کو لے کے بیرون ملک کی جماعت میں گیا وہاں کہتے ہیں ہم کسی گھر میں گئے وہاں ہم نے جب تعلیم شروع کی تو ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو حج پہ لے کے جانا چاہتا تھا لیکن میری بیوی حج پہ نہیں گئی کیونکہ وہاں اسکاف لینا پڑتا ہے پردے سے اتنی نفرت تھی اسے کہ بھئی میں اسکاف نہیں لے سکتی اتنی ایڈوانس عورت حج پہ اس کا میاں لے کے جا رہا ہے اپنے خرچے پہ مگر حج کرنا بھی چاہتی ہے مگر اس لیے نہیں کر رہی کہ بھئی مجھے اسکاف لینا پڑے گا اتنی نفرت اس نے علماء کے بیان بھی سنا دیا اس کو پردے کی اہمیت پر پھر بھی نہیں کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جب جماعت وہاں پہنچی تو ہم نے جب گشت کیا تو وہ ان کو کہا کہ بھئی گھر کے مردوں کو کہ بھئی آپ اپنی مصطورات کو بھیجیں وہ مصطور اس کی بیوی آئی تین دن اس محول میں رہی ہے اور کہہ رہے ہیں جو عورت چہرہ یعنی پورا جسم کا پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اسکاف تک چہرہ حالکہ اسکاف میں تو چہرہ کھلا ہوتا ہے مگر وہ اس پہ بھی تیار نہیں تھی بال کھلے رکھنے والی کہہ رہے ہیں تین دن ہمارے ساتھ رہی ہے جماعت میں اور اس نے مکمل پردہ کر لیا چہرہ بھی جس میں ہاتھوں بھی تسانے بھی اور کہہ رہے ہیں میرا میاں میرے پاس آیا وہ لیکٹرن کمانڈر جو نیوی کے وہ بتا رہے ہیں میرے پاس آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ نے کیا جادو کیا میں اس کو حج کر آرہا تھا وہ یہ حج نہیں کر رہی تھی اور اب یہ میں تو پہلے چہرہ کھول کے لے کے جا رہا تھا اب یہ کہہ رہی چہرہ بھی نہیں کھولوں گی میں ہاتھوں پہ تسانے بھی لوں گی یہ کس کا اثر ہوتا ہے ماحول کا تو اس لئے خواتین جو جماعت میں جب نگلتی ہیں تو ان کو بڑا اچھا ماحول ملتا ہے وہ والا دور نہیں ہے کہ گھروں میں آپ ان کو بند کرنے سے آپ کیا فتنہ نہیں ہوگا اگر ان کو گھر کے باہر کوئی اچھا ماحول مل رہا ہے تو بعض زفعہ اس ماحول وہ ماحول مویسر کرنے میں فتنہ نہیں ہوتا گھر کے اندر میں بعض زفعہ فتنہ ہوتا ہے گھر میں ٹی وی لگا ہوئے بہن کے پاس موبائل ہے سارا دن بیٹھے گھپے مار رہی ہے اور سارا برا محول بنا ہوئے تو وہ گھر گھر تھوڑی رہا ہو تو گھر بھی باہر ہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے